اسلام علیکم میں ہوں رضا مجاہد پاکستان پروپٹی لیڈر کے پلیٹ فارم سے آج انشاءاللہ میں بات کروں گا آپ سے بہریہ گولف سٹی کا کمپیرزن پریسینٹ ٹونٹی نائن کے فائیو ہنڈڑڈ سکیر یارڈ کے پلوٹس کے ساتھ بہت سارے ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے کوسٹنز ہوتے ہیں کہ ہمیں گولف میں پلوٹ فائیو ہنڈڑڈ سکیر یارڈ کا کس اماؤنٹ کے ساتھ مل جائے گا اور ہمارے پاس جو بجٹ ہے وہ جن کے پاس تقریباً 50 سے 60 لیک کا ہو اور وہ اگر گولف میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ان کے لیے alternative اس کا option کیا ہے یا maximum اس چیز کو ہم کس طرح آگے point out کر سکتے ہیں تو جو بہریہ گولف ہے اس کے اندر جو فائیو ہنڈڑڈ سکیر یارڈ کا پلوٹ ہے اس ٹائم تقریباً ایک کروڑ سے لے کے ایک کروڑ بیس لاک روپے تک ہے اس پر لوکیشن دیکھیں گولف کی تو ایک اپنی ورد ہے ناوڈ ڈاؤڈ اس کا دول comparison نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے surrounding میں تھوڑی اسی چیزوں کو point out کریں تو پرسنٹ 29 جو ہے وہ بالکل گولف کے opposite ہے جیسے ہی ہم لندن بریج کراس کرتے ہیں پرسنٹ 27 کے ساتھ travel کر کے تو ہمارے left side پہ گولف آتا ہے پرسنٹ 20 کے اندر اور پرسنٹ 20 کو اگر ہم opposite دیکھیں ساتھ پرسنٹ 29 ہے جس کے اندر 500 کے ریارڈ کے پلوٹس کی cutting ہے تو 29 کے اب میں اگر آپ سے rates کی بات کروں تو آپ کے لیے یہ کافی تھوڑی چیز surprising ہوگی کیونکہ گولف کے rates اور پرسنٹ 29 کے rates میں اتنا فرق ہے کہ آپ ایک کروڑ کے بجٹ میں 29 کے اندر دو پلوٹس لے سکتے ہیں اور گولف میں آپ کو ایک پلوٹ ہی ملے گا اگر کسی client کے پاس 50 سے 60 لاکھ کا بجٹ ہو suppose ایک example کے ساتھ میں بات discuss کر رہا ہوں اور وہ گولف میں interested ہے اور وہ نہیں بائنگ کر سکتے تو ان کے لیے option ہے پرسنٹ 29 پرسنٹ 29 کے اندر پلوٹ 50 سے 60 لاکھ تک اچھی location near to jina approach میں مل جاتا ہے اور دوسری چیز اگر کوئی بجٹ گولف کا رکھتے ہیں اور ان کا ویسے ہی بجٹ گولف والا ہے تو ان کے لیے تو پھر مطلب ایک چیز بالکل straight ہے وہ تو گولف میں خوشی سے آگے بائنگ کریں لیکن اگر کسی بندے کا بجٹ 50 سے 60 لاکھ ہے اور وہ بیریہ گولف میں interested ہے تو you should visit پرسنٹ 29 then you will decide what you want اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں confirm ہوں گی آپ کو مطلب اگر ہم جنار پہ جائیں تو لیفٹ پہ گولف کے سامنے 29 ہے تو اس میں آپ لوگ کو بہت benefit ہو سکتے ہیں اچھا 29 کی اگر میں تھوڑی سی in detail بات کروں 29% تقریباً بیریہ ٹاؤن کراچی نے 46,50,000 پہ لانچ کیا تھا اور یہ old BTK پریسنٹس کے اندر کنسیدر کیا جاتا ہے normally اس ٹائم مارکیٹ اس کی تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی بھی ہے اس لیے یہاں پہ 50 سے 60 لاکھ کا ریٹ ہے ویسے یہاں پہ جو ریٹس ہوتے ہیں وہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپیز تک ہوتے ہیں جب مارکیٹ فاسٹ ہوتی ہے تو آپ یہ بلکل نہ سمجھے گا کہ یہ 29 کے ریٹس ہمیشہ سے ایسا ہی ہے یا ایسے ہی رہیں گے اگر آپ اس کو investment plus residential point debut سے buying کرنا چاہتے ہیں 500 کو تو آپ لوگ کے لیے 29 سب سے best option ہے کیونکہ اس سے پہلے پھر آپ کے پاس ایسی location جنافیس اتنے بجٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بھی present 17 ہے وہاں بھی تقریباً 1 کروڑ پلس پہ plots ہیں تو 27A جو ہے وہاں پہ بھی rates تو اتنے ہیں لیکن وہاں پہ اگر میں اس کی بات کروں تو وہ تھوڑے سے rates میں اور location میں فرق ہے تو 29 جو ہے وہ سب سے best option ہے آپ کے لیے اس کا جو alternative ہے گولف کا اور دوسری چیز fountain کے ساتھ ہے اگر آپ 29 میں جا کے physically visit کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا میں گولف میں ہی کھڑا ہوں صرف تھوڑا سا location کا فرق ہے اور اس کے لیے آپ لوگ کو میری advice یہ ہے کہ first of all آ کے اس کا visit کریں اور جب آپ visit کریں گے اس کے بعد ہی آپ decide کر سکیں گے کہ آپ کو کس present کے اندر جانا ہے اور پانچ سو گس کی کیا ورث ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی inquiry کے لیے یا آپ نیچے دیئے گے number پہ آپ مجھے contact بھی کر سکتے ہیں thank you so much